کو لائک کریں ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کو لائک کریں ہمارے جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں کے حال جالا نیود کرتا ہوں آپ سب خیر و کریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد و شاد اور خوش و کرم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو اسی طرح آباد و شاد اور خوش و کرم رکھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی اور دعا سے پانتن پاک کی دعا سے آپ سب بہن بائیوں کی دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بہن بائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو لمبی صحتان درستی والی زندگی عطا کرے اور جس میرے بہن بائی کے والدین وفاق پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ان کی بخشے فرمائے اور جس میرے بہن بائی کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتان درستی والی لمبی زندگی عطا کرے اپنے بچوں کے سروں پر صدا سلامت رہیں اور جس میرے بہن بائی کا کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار روزکار عطا کرے اور جس میرے بہن بائی کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو دن دگنی راہ چوگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز کاش پوری کرے اور جو میرے ملک سے باہر بہن بائی گئے ہیں وہ خیر و خریت سے گئے ہیں خیر و خریت سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لئے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین تو اسی دعا کے ساتھ اپنی سب صادات برادری سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اپنے دوستوں میں بچوں میں تاکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ شجرہ مبارک ہمارا صادات کا شجرہ مبارک ہوتا ہے اور اسی سے ہم صادات جو رشتہ اپنے بچوں کے کرتے ہیں اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے نا ان کو بتانا چاہیے اور پھر پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ منسیرہ اپٹ آباد اٹک اس طرف جو ہے نا وہ شجرہ مبارک الٹا لکھتے ہیں جیسے سید مہیو دین نکوی ہے نا وہ اس طرح سے شجرہ لکھیں گے پہلے نام آئے گا سید مہیو دین نکوی بن سید محمود بن سید محمد بن سید المدلی وہ جناب اس طرح سے الٹا شجرہ لکھیا جاتا ہے اور پہلے نام یہ آتا ہے اور پھر جا کر وہ امام علی نکی یا مولا علی کا نام آئے گا مولا علی تک اگر شجرہ جائے گا پھر جا کر نیچے نام آئے گا حالانکہ پہلے نام اوپر مولا علی کا آنا چاہیے پھر امام حسین علیہ السلام کا آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں امام علی علیہ السلام بن سید حسین یہ بنے گا نا جیسے کہ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو ایک تعویز لکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے جیسے ایک لڑکی کا نام لکھے گا پہلے پھر بن اس کی ماں کا نام لکھے گا کیونکہ بعد میں اس طرح آتا ہے تو اس طرح وہ الٹا اس طرح نیچے سے آتے ہیں اوپر اس طرح جائے ہوئے نا وہ شجرہ پر لکھتے ہیں تو اس طرح تو نہیں لکھا جاتا تو آپ پہلے امام علی علیہ السلام کا نام لکھا کریں پھر آگے نیچے امام حسین اس طرح شجرہ آگے زین اولابی دن پھر نیچے تک اپنا نام لکھے جایا کریں شجرہ لکھا ہی اسی طرح جاتا ہے تو وہ نیچے سے لے کر وہ اوپر سے لیتے ہیں اوپر اپنا نام اور نیچے سرکاروں کا نام جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں لکھا جاتا تو آج جو شجرہ مبارک یہ چھوٹی سی بات تھی جو آپ صاحب سے کرنی تھی آج شجرہ مبارک جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ہے جی سید نویدین نکوی اولاد امام علی نقی علیہ السلام ان کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر سانی سید جعفر سانی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید مراد سید مراد کے بیٹے سید دعوت سید دعوت کے بیٹے سید یایا سید یایا کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید حسن المدنی سید حسن المدنی کے بیٹے سید محمد المدنی سید محمد المدنی کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید ابراہیم سید ابراہیم کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید عبد الرحیم سید عبد الرحیم کے بیٹے سید ابراہیم سید ابراہیم کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید عبدالقادر سید عبدالقادر کے بیٹے سید عبداللہ المدنی سید عبداللہ المدنی کے بیٹے سید حسن المدنی سید حسن المدنی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید محمود سید محمود کے بیٹے سید محید نکوی پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر سانی سید جعفر سانی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید مراد سید مراد کے بیٹے سید دعوت سید دعوت کے بیٹے سید یایہ سید یایہ کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید حسن المدنی سید حسن المدنی کے بیٹے سید محمد المدنی سید محمد المدنی کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید ابراہیم سید ابراہیم کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید عبد الرحیم سید عبد الرحیم کے بیٹے سید ابراہیم سید ابراہیم کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید عبدالقادر سید عبدالقادر کے بیٹے سید عبداللہ المدنی سید عبداللہ المدنی کے بیٹے سید حسن المدنی سید حسن المدنی کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید محمود سید محمود کے بیٹے سید مہیدن نکویب یہ تھا ان کا شجرہ مبارک جو آپ سب بین بائیوں کے گوشت گزار کیا تو یہ نکوی البخاری نہیں ہے یہ نکوی ہے کیونکہ بخاری جو صدا چلے ہیں جلال الدین سید جلال الدین سرک پوش بہاری سرکار سے نیچے چلے ہیں اوپر جو ہے نا وہ سارے نکوی ہیں تو ان کے اوپر اوپر تو یہ یہ تھا ان کا شجرہ مبارک جو آپ ساتھ بین بھائیوں کے گوشت گذار کیا اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے شجرے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ